کالو کوا تو بوجھن کی تلاش میں اُڑتا اُڑتا بہت ہی دور نکل جاتا ہے آج کالو کوا کو کہیں سے بھی بوجھن نہیں ملتا کالو کوا آخر کار تھک ہار کر واپس اپنے گھر چلا آتا ہے جب وہ گھر ہالی ہاتھ آتا ہے تو اس کی پتنی گویری کوای اپنے پتی کو ہالی ہاتھ دیکھتے ہی غصے میں آ جاتی ہے کالو کالو آج کیا ہے آئی تم میرے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئی آج کال تم کچھ زیادہ ہی فری ہوگی ہو تمہیں پتا ہے کہ گویری گھر میں اکیلی بیٹھی ہے اس کے لیے بھی میں نے کچھ کھانے کے لے کر جانا ہے تم آج کال میرے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آتے دوسرے پکشی دیکھو وہ تو دو دو تین تین دن کا بوجھن لے کر آ جاتے ہیں لیکن تم تم تو ایک ٹین کبھی نہیں لاتے گویری گویری نہیں ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے گویری میں نے پورے جنگل کی چھان بین کی مجھے تو کہیں سے بھی بوجھن نہیں ملا تم میری بات کا یقین کرو میں پورے جنگل کو جگہ جگہ گھوم کے آئے ہوں اگر اس جنگل سے نہیں ملا تو دوسرے جنگلوں میں چلے جانا تھا وہاں پر کون سا بوجھن ختم ہو گیا ہے وہ کبوتر توتہ اور چنڈیا دیکھو وہ تو دوسرے جنگلوں میں جاتی ہیں اور میٹھے میٹھے پھل لے کر آتے ہیں لیکن تم تم تو میرے لیے گندم کے دانے بھی نہیں لے کر آ سکتے گویری تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے میرے سے اتنا اوڈا نہیں جاتا جو کہ میں دوسرے جنگل میں جاؤں اس لیے میں اسی جنگل سے واپس آ جاتا ہوں گویری کوی اور کالو کوا وہ دونوں تو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جگڑ رہے تھے کیونکہ اس کے پتی کالو کوی نے اس کے لیے کوئی بوجھن نہیں لیا تھا تب ہی گویری کوی اپنے پتی سے کہنے لگی کالو بوجھن لینے کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھا اپائی آیا ہے گویری کون سا اپائی ہے بتاؤ جلدی کرو کالو ہمارے گھار وہ چھکا پڑا ہے ہم لوگ ایسا کریں گے وہ جوگ والا چھکا پہن کر اس جنگل کے سب ہی پکشیوں کو رات کے وقت جا کر ڈرائیا کریں گے اور ان سے بوجھن لے لیا کریں گے ہاں گویری یہ بات تو تم نے بلکل ٹھیک کہی ہے چلو پھر ہم لوگ ایسا ہی کریں گے کیا اپائی بتایا ہے تم نے کبھی کبھی تم ایسے بہت ہی اچھے چھپائے بتاتی ہو جو کہ ہمارے بہت کام آتی ہیں لیکن گویری اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مار بھی بہت پڑتی ہے نہیں نہیں کالو جی اس دفعہ تمہیں کوئی بھی مار نہیں پڑے گی تم بے فکر ہو جاؤ کسی کو پتا بھی نہیں چلنا جب وہ جوگ والا چھکا ہم لوگ پہنتے ہیں تو ہم لوگ ایسے لگتے ہیں جیسے کہ کوئی چڑیل ہوتی ہے اور جس پچی کے سامنے بھی تم جاؤ گے اسے یہی لگے گا کہ کوئی چڑیل آگئی ہے پھر ایسے وہ آپ کی ہر بات مان جائیں کریں گے گویری بات تو تمہاری بلکل ٹھیک ہے تو چلو پھر آج رات پھر ایسا ہی کرو آج رات تم اس چھکے کو پہن کر سب سے پہلے کبوتر کے گھر میں جاؤ گے اور جا کر کبوتر سے اس مندی چونچ والے سے بوجن لے کر آگے اچھا گویری ایسا ہی کروں گا میں پھر ایسے ہی شام ہو جاتی ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے تو کالو کوا وہ جوکر والا چکا پہن کر سیدھا کبوتر چاچا کے گھر میں چلا جاتا ہے کبوتر چاچا تو گھر میں سویا ہوا تھا جب وہ اس نے کالو کوا کو دیکھا تو وہ تو ڈر گیا پھر بوت 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 ارے بوت بوت آگیا میرے گھر میں بوت چپکر بے کبوتر اگر زیادہ باتیں کی تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی تم مجھے جانتے نہیں ہو میں ایک جادو چڑیل ہوں ارے چڑیل جی مجھے مت کھانا مجھے میرا خون نہ پینا چڑیل جی آپ جو کہو گی میں وہ ہی آپ کو لا کر دوں گا اچھا تو پھر سن جو بھی تمہارے پاس بوجن ہے کھانے کو وہ مجھے دے دے ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی پھر کبوتر ایسے کرتا ہے اس کے گھر میں جو کچھ پھال بچے تھے وہ تو اس جادو چڑیل کو دے دیتا ہے آج کے بعد تم نے میرے لئے ہر روز بوجن لے کر آنا ہے ایسے ایسے میٹھے پھال لانے ہیں میرے لئے اگر نہ لے کر آئے تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی ٹھیک ہے جڑیل جی میں آپ کے لئے ہر روز لے کر آنگا ایسے ہی بوجن ہاں اور ایک بات اور یاد رکھنا یہ بات کسی کو بتانا نہیں کہ تمہارے گھر رات کے وقت چڑے لائی تھی اگر کسی کو بتایا تو میں تو اب بھی تمہارا خون پی جاؤں گی پھر اتنا کہتے ہوئے کالو کا ہوا اس بوجن کو لے کر وہاں سے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے گری دیکھو آج میں تمہارے لئے کتنا اچھا بوجن لے کر آیا ہوں ہاں کالو چکین جانو مجھے تو مجھا ہی آگیا ہے بوجن کھا کر ویسے کالو اگر ہم لوگ ایسے ہی جنگل کے سب پکشیوں کو ڈراتے رہیں اور ان سے بوجن لیتے رہیں تو پھر تو ہم لوگ اپنی سکون کے زندگی بسر کریں گے کیونکہ پھر ہمیں بوجن لینے کے لئے کہیں جانے کے ضرورت ہی نہیں پڑنی جو بھی بوجن چاہیے ہوگا ہم لوگ جا کر اس جنگل کے سب ہی پکشیوں سے لے آیا کریں گے ہاں گری تم بالکل ٹھیک ہے رہی ہو چلو آج پھر آج ہم لوگ ایسا کریں گے کہ آج مٹھو توتے کے گھر میں جائیں گے اور مٹھو توتے سے جا کر اچھا سا بوجن لے کر آئیں گے امرود بہت کھاتا ہے وہ ہاں کالو میں بھی تمہیں یہی کہنے والی تھی اس موٹی چونچ والے سے امرود لے کر آنا وہ موٹی چونچ والا تو امرود بہت مجھے سے کھاتا ہے اور اس نے تو دو تین دن کے لئے جمع کیے ہوتے ہیں ایسے ہی گری کوی اور کالو کوا وہ تو خوشی خوشی میں بوجن کھا رہے تھے اور وہ دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے جب صبح ہوتی ہے تو سندری چڑیا کبوتر کے گھر میں آتی ہے کبوتر اوہ کبوتر 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 اٹھو اوپر سے دیکھو سورج سمان پر آ گیا ہے ابھی تک تم سوئے ہوئے ہو ارے ارے تم سندری چڑیا ہو ہاں کبوتر بھائی میں سندری چڑیا ہی ہوں آپ کو کیا ہوا ہے مجھے خیال سے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہاں ہاں میں رات کو سویا نہیں کیوں کبوتر بھائی کیوں نہیں سویا آپ رات کو کیا نین نہیں آئی آپ کو نہیں نہیں سندری بہن مجھے تو نین مجھے نین نہیں آئی کیونکہ آج میرے طبیعت ٹھیک نہیں تھی اچھا کبوتر بھائی اب جلدی کرو ہم نے بوجل لینے بھی جانا ہے پھر ایسے ہی سندری چڑیا اور کبوتر وہ دونوں بوجل لینے چلے جاتے ہیں آج رات جب شام ہوتی ہے تو آج پھر کالو کواہ ایسا ہی کرتا ہے کالو کواہ پھر سے وہ چڑیل والا جوکر کا چھکا پہن کر پھر آج مٹھو توتے کے گھر میں چلا جاتا ہے مٹھو توتا تھا اسے دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے ارے ارے چڑیل 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 ہمارے گھر میں چڑیل آگے چڑیل ارے مٹھو توتے چپ کر جاؤ اگر تمہیں شور ڈالا تو میں تمہیں کھا جاؤں گی زیادہ باتیں مت کرو مجھے جو چاہیے چپ چاپ کر کے وہ دے دو ارے چڑیل جی آپ کو کیا چاہیے آپ مجھ سے کیا لینا ہے آپ نے مجھے تو بوجھن چاہیے آپ کے پاس کوئی بوجھن ہے تو دو مجھے مجھے بہت بھوک لگی ہے ورنہ نہیں تو میں تمہیں کھا جاؤں گی ارے چڑیل جی مجھے مت کھانا میں آپ کو بوجھن دیتا ہوں پھر مٹھو توتہ ایسا کرتا ہے اس کے پاس جو بھی پھل تھے وہ تو چڑیل کو دے دیتا ہے پھر وہ چڑیل اس پھل کو لے کر اس مٹھو توتے سے کہنے لگی اب تم نے پھل مجھے دے دیا ہے ہر روز تم میرے لیے ایسے ہی پھل لے کر آیا کرو گی اگر تم نہ لے کر آئے تو میں تمہیں کھا جاؤں گی میں تمہارے گر کے پاس ہی رہتی ہوں ٹھیک ہے چڑیل جی میں آپ کے لیے ہر روز بوجن لے کر آیا کروں گا اب بس مجھے کھانا مت ہاں اور ایک بات اور یاد رکھنا یہ بات اگر کسی کو پتا چلی تو پھر تمہاری خیار نہیں ہوگی اتنا کہتے ہوئے کالو کوا جو کہ جوت موٹ کا چڑیل بنا ہوا تھا وہ اس بوجن کو لے کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہے پھر ایسے ہی رات گجر جاتی ہے اگلے دن جب سوپک ہوتی ہے سندری چڑیا میٹھو توتہ اور کبوتر وہ تینوں تو ایک جگہ پر بیٹھ کر باتیں کار رہے تھے کیونکہ انہوں نے بوجن لینے کے لیے جانا تھا وہ تو بوجن کی تیاری کار رہے تھے تب ہی میٹھو توتہ تو ایسے ڈرتے ڈرتے باتیں کار رہا تھا جیسے کہ اس کے اندر کوئی خوف ہو جب کبوتر میٹھو توتے کی باتیں سنتا ہے تو کبوتر میٹھو توتے سے کہنے لگا ارے میٹھو کیا ہوا ہے تمہیں تمہاری طبیعہ ٹھیک تو ہے نا تم ایسے ڈرتے ہوئے باتیں کیوں کار رہے ہو ہا میٹھو بھائی تمہاری باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی خوف چل رہا ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتاؤ مجھے جب سندری چڑیا جادو چڑیل نے رات کے وقت آ کر ڈرایا تھا تو وہ بھی ایسے ہی باتیں کار رہا تھا کبوتر تو سمجھ گیا تھا کہ آج وہ چڑیل میٹھو توتے کے گھر میں آئی ہے پھر کبوتر میٹھو توتے سے کہنے لگا ارے میٹھو تم تو ایسے ڈر رہے ہو کہ جیسے تمہاری سامنے کوئی جادو چڑیل آئی ہو نہیں نہیں کبوتر ایسی کوئی بات نہیں نہ ہی میرے سامنے کوئی جادو چڑیل آئی ہے نہیں نہیں میٹھو اگر کوئی ایسی بات ہے تو بتاؤ مجھے جب میٹھو توتہ اس کبوتر کی یہ بات کو سنتا ہے تو میٹھو توتہ بھی جان جاتا ہے کہ وہ جادو چڑیل جرور اس کبوتر کے گھر میں بھی آئی ہوگی جو کہ ایسے باتیں کار رہا ہے پھر میٹھو سے کہاں سے رہنے ہوتا میٹھو نے ساری بات اس کبوتر کو بتائی تو مجھے بوجھنا کر دیا کرو اور جس دن میں بوجھنا لے کر گیا تو وہ مجھے مار دے گی اور اگر کسی پکشی کو بھی میں نے بتایا تو تب بھی اس نے کہا کہ میں تمہیں جندہ کھا جاؤں گی ارے میٹھو بھائی اور کبوتر بھائی کیا باتیں چل رہی ہیں اور یہ کون سی چڑیل ہے پھر سندری چڑیل ان سے جب یہ بات پوچھتی ہے تو کبوتر اور میٹھو توتہ وہ دونوں سندری چڑیل کو ساری بات بتاتے ہیں کہ رات کے وقت ان کے گھر میں ایک جادو چڑیل آتی ہے جو کہ ان سے بوجھن بھی لے جاتی ہے اور ان کو مارنے کی دھمکی بھی دے جاتی ہے اچھا تو یہ بات ہے چلو پھر ہم ساتھ مل کر اس چڑیل کو پکڑیں گے سندری بہن ہم لوگ کیسے پکڑیں گے اس کو تو دیکھتے ہی ڈار لگتا ہے ارے میٹھو بھائی آپ پریشانہ ہوں اس چڑیل کو ہم لوگ پکڑنے کے کوئی پلان بناتے ہیں ہاں پلان تو ہم لوگ بنا لیں گے لیکن سندری بہن اس کو پکڑنا پہلے آپ نے ہے ٹھیک ہے کبوتر بھائی میں ہی پکڑ لوں گے اسے بس آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آج میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آج ہم سب انہیں اپنے اپنے گھروں میں نہیں سونا کیونکہ ہم سب مل کر ایک جگہ پر گتھا ہو کر بیٹھیں گے اور دیکھیں ہیں کہ وہ چڑیل آج کیا کرتی ہے صحیح وہ ساپکشی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں اس چڑیل کو پکڑنے کی تیاری کرتی ہیں آج رہا جب شام ہوتی ہے ادھر گوری کا وی اور کالو کا وی وہ دونوں تو چڑیل بھرک کر آنے کی تیاری کر رہے تھے کالو آج میں چڑیل بان کر گیتی ہوں آج میں اس مندی چونچ والی چڑیل سے بوجھن لے کر رہوں گی اچھا گوری چلے جانا لیکن دھیان سے جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پکڑا جاؤ ہر دفعہ تم پکڑا جاتی ہو نہیں نہیں کالو میں نہیں پکڑاؤں گی تم بھی فکر ہو جاؤ بس تم مجھے جانے دو پھر گوری کبھی بھی ایسا کرتی ہے وہ اس جوکر کا چھکہ پہن کر سیدھا سندری چڑیل کو درانے کے لیے اس کے گھر میں آ رہی تھی سندری چڑیل تو آگے ایک پیٹ پر بیٹھی تھی ارے چڑیل کہاں پر جا رہی ہو اچھا ہوا چڑیل تم مجھے ہی مل گئی میں تو تمہارے ہی گھر میں جا رہی تھی اچھا تم میرے گھر میں جا رہی تھی چولو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے ہماری ملاقات رستے میں ہی ہو گئی ہاں ہاں چڑیل یہ تم بلکل ٹھیک ہے رہی ہو اور جو کچھ ہے تمہارے پاس جلدی سے جلدی مجھے دے دو ورنہ میں تمہارا کھون پی جاؤں گی جب گوری کبھی کڑیل بان کر یہ بات کرتی ہے تو سندری چڑیل تو پہلے سے ہی ہشیار بیٹھی تھی اس نے پھر دوسرے سب پکھیوں کو آواز دی ارے پکھیوں جلدی کرو آ جاؤ سب پھر وہ سب پکھی وہاں پر آ جاتی ہیں اب گوری کبھی تو وہاں پر ان کے جال میں پھانچ چکی تھی اب تو وہ کہیں پر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی تم جو بھی ہو ہمیں پتہ چل چکا ہے اب چپ چاپ کر کے یہ اوپر جو تم نے چھکا پہنا ہے یہ اتارو جب گوری کبھی اس چھکے کو اتارتی ہے تو وہ تو گوری کبھی تھی مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ تم گوری ہو اب گوری کبھی یہاں پر پھانچ چکی تھی وہ سب پکھی تو گوری کبھی پر بہت ہی گسے میں تھے ان کا جی کرتا تھا کہ وہ گوری کبھی کو مار دیں جب ان کے گسے کو دیکھتی ہے تو گوری کبھی پھر ان سے کہنے لگی اے رہے سندری بہن مجھے معاف کر دو مجھ سے گلتی ہوئی اچھا تو گوری بہن آپ ہو آپ یہ کرتی ہو ہمیں تو پہلے ہی آپ پر شک تھا ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے جنگل میں کوئی اور آپ کے سواہ ایسا نہیں کر سکتا پھر گوری کبھی ان سبی پکھیوں سے معافی مانگنے لگی وہ سب پکھی تو جانتے تھے کہ ان کا تو یہ ہر روز کا کام ہے اور وہ پکھی اس گوری کبھی کو معاف کر دیتے ہیں پھر گوری کبھی بھی ان سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ آئندہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کرے گی تو پیارے دوستو اس کہانی سے میں سیکھ یہ ملتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے لوگوں سے خوشہ رہنا چاہیے یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز شام چھے بجے ہم آپ کے لیے ایسے ہی انٹرسٹک ویڈیوز بنا کر لے کر آتے رہتے ہیں موسیقا